ہیلو اسلام علیکم بڑی بڑی ہی دلچسپ اور تیل کا خیش نیوز آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں جو جادہ جلم میں آرمی کیمپنگ گرونڈ پہ جو مارڈرن بازار بنایا گیا ہے اس میں 29 کنال 10 مرلے اب میں رون فگر بیان کروں گا مزید ڈسکشن میں 30 کنال جگہ ڈسٹک جوڈیشری کی تھی اور ڈسٹک جوڈیشری نے قبضہ واقزار کرانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس جاری کرنے کے ساتھ حکم بھی دیا ہے ڈی پی او اور ڈی سی کو فورا جا کے مارڈرن بازار سے 30 کنال رکبہ جو بنتا ہے ڈسٹک جوڈیشری کا وہ واقزار کروایا جائے جبکہ وہاں پہ جو ذمہ دار افسران ہیں سٹیشن کمانڈر جیلم اور ٹھیکے داران اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آرمی کیمپنگ گراؤنڈ کی حییت تو چینج کی وہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھی انہیں خالی کرنا ہوگی یہی نہیں کیا بلکہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیا اور 30 کنال جگہ بنتی ہے تو ڈسٹنگنٹ سیشن جائے نے سوہ موٹو ایکشن لیتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ فوری طور پہ ڈی پی او ڈی سی جا کے قبضہ واقزار کرائیں اور یہ جگہ مختصی اور اس کے ساتھ بڑے لیگل ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ان کی ملکیت کو پروو کرتے ہیں 2015 میں بورڈ آف ریوینو نے یہ جگہ تیس کنال ڈسٹک جوڈیسٹری کو ٹرانسفر کی تھی جس کا بقاعدہ فرد ملکیت ہے جس میں یہ ہے کہ جسٹک جوڈیسٹری کی ملکیت ہے جہاں پہ ان کی ریزیڈینسز بننا تھی جو میڈیا پہ آج بات چال رہی ہے اس کے مطابق بائیس جڈیس کی ریزیڈینسز وہاں پہ بنائی جانی ہے وہ جگہ مختص بھی تھی کہ جڈیس کی ریزیڈینسز بنائی جائے تیس کنال کا رقمہ اب آرمی کیمپنگ گراؤنڈ والوں نے جو باگتیار آتھارٹیز ہیں جنہوں نے مارڈرن بزار بنایا انہوں نے ایک نہیں کئی الیگیلٹیز کی ایک تو انہوں نے اس کی الیگل کنورجن کی مارڈرن بزار بنایا جو کہ بزار کمرشلائزیشن نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ بھی ہولڈ کر چکی ہے پہلے بھی کیس لا موجود ہے کہ اس میں کوئی کنورجن نہیں ہو سکتی تو وہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے تیس کنال دوسرے ڈیپارٹمنٹ کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اب ڈیسٹنگ ایسیشن جائے انہیں بقاعدہ پروفز کے ساتھ انہیں نوٹس جاری کیا ہے اور یہ پہلے بھی پتا تھا آرمی کیمپنگ والوں کو یہ کیسیز چلتے رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے صرف یہی نہیں بلکہ این ایچ اے کی ایک زیب جو پنجاب لا کالج کی بیلڈنگ ہے جو کہ پرنس سینما ہوا کرتا تھا کسی وقت اس کے بالکل ایڈجیسن جو این ایچ اے ہیں محکمہ شہرات بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ جگہ ان کی تھی جو کہ ناجائز طور پر آرمی کیمپنگ گرونڈ میں پہلے شامل کی گئی پھر اس پر مارڈن بازار کی پارکنگ بنائی گئی ہے تو یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ان لیگیلٹیز کی یہ حد ہو جائے کہ ایک تو چلیں ان لیگیلٹی یہ ہوگی کنورجن انہیں نے ان لیگلی کی اور دوسرے دوسرے جگہوں پہ قبضہ بھی کر لیا اور ابھی تک میں حرام ہوں کہ ابھی تک ان کے خلاف سخت ترین ایکشن کیوں نہیں ہوا یہ کرتے ہیں کہ وہاں کوئی بریگیڈی رہتا ہے وہ سٹیک اٹھا کے تو یا وہ ان کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتے جو جب لیگل رائٹ ہے آپ کا مارس سے انہیں نے یہ سارا کیمپین شروع کر رکھی ہے مارڈن بازار کی بے شمار لوگ انیمیسمنٹ کر چکے ہیں تو جوڈیشری کا ایکشن اتنا سلو کیوں نہا یا ابھی بھی جب انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے تو جا کے موقع پہ واقزار کیوں نہیں کرتے جو بھی آرمی افیشلز ہوں یا پرائیویٹ افیشلز ہوں یہ پبلک پراپٹی ہوتی ہیں اور اسے واقزار کرائیں یہاں پہ کوئی لیگلیٹی نہیں چلے گی کسی کی دھن دونس نہیں چلے گی کوئی آ کے یہ کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ میں میں نے کوئی خاص میرا کسی دارست علق ہے تو میں جو چاہوں کروں نہیں آپ کو لیگل لیمٹس میں رہنا ہوگا اگر اور آرمی کیمپنگ گراؤنڈ کے مطلق ابھی تھا کہ انہوں نے کوئی فرد پیش نہیں کیا ہائی کورڈ میں بھی جس سے یہ تو ملکی ہے ثابت کریں کہ یہ آرمی کیمپنگ گراؤنڈ کی جگہ ہے یہ انیشیل کوئیسن تھا باقی کمرشل کنمرشن کنمرشن تو ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے یا بلدیا کا اختیار ہے یہ بھی ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے یہ بھی کانونوں نے پابندی کرنی چاہیے تھی جو کہ انہوں نے نہیں کی بے شمار اللیگلیٹیز میں تو اب جو انویسٹرز جو کہ آگمی میرے ساتھ آبتہ کیا تھا جی کہ ہماری انویسٹمنٹ پنسی ہوئی ہے تو ہم کیا کریں تو میں یہ ان سے کہتا ہوں یہ ساری سچویشن جب آپ کے سامنے ہے تو آپ خود دیسائیڈ کریں کہ جب اس ساتھ تک اللیگلیٹیز سامنے آئی ہیں اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اس میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے کیا فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا آپ کی انویسمنٹ ایٹ سٹیک ہے ان حالات میں تو یہ آپ خود فیصلہ کریں اگر وہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو لیگل اسپیکٹسی بیان کروں گا اگر یہ سچویشن ہے یہ کورٹ کی پوزیشن ہے یہ لیگل آرڈرز ہیں یہ الیگیلٹیز ہوئی ہیں وہی میں نے بیان کرنی ہے تو واضح طور پیس سے آپ خود اخذ کریں اور جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ آپ کا اپنا ہے مجھے فون کرتے ہیں تو ویلنگوڈ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی اگر ایسی چیز ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں تو یہ کیونکہ پبلک انٹرسٹ میں ہے تو اب وہاں پہ جو انجیوز ہیں وہ بھی ضائع ہیں بڑی ایکٹیو ہیں ان کا ایک سٹانس ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ خیرون ناس ایک بڑی ایکٹیو انجیو ہے ان کا ایک ڈیفرنٹ ہے کہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سارے تینوں ڈیپارٹمنٹ جو کلیم کر دیں سارے چھوڑیں اس جگہ کو فیڈل گورنمنٹ کی ہی مہین جگہ تو یا پنجاب گورنمنٹ کی یہاں پہ پارک رہنے دیا جائے پلینگ گورنڈ رہنے دیا جائے جو کہ وہ صدیوں سے کہہ لیں یوز کر رہے ہیں لوکیلٹی کے لوگ جیدہ جو ایک لوکیلٹی ہے اس کے لوگ اب یہ اپنی وائس ریز کر رہے ہیں کہ تینوں ڈیپارٹمنٹ جائے اس کے کہ ڈیسٹری جوڈیسٹی جگہ حاصل کر کے یہاں ریزیڈنسز بنائے بلکہ اس جگہ پر بھی پارک ہی رہنے دیا جانا چاہیے اور پلینگ گورنڈ رہنے دینا چاہیے اور جبکہ ہائی ویز والے اینڈ ایچیز والے جب خود ہی جو اپنا لیگل رائٹرز اچھے سے پرسو بھی نہیں کر رہے ہیں اور ویسیکل مختلف جگہ پر میرے سان ملاقات کر کے بھی کہ یہ ان کی جگہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے آرمی والوں نے آرمی افیشلز نے تو لیگل رائٹ کے لیے جب آپ قانونی طور پر فیر ہوں تو ڈرنا نہیں جائیے دریں کیوں قانونی حق ہے تو وہ عدالتوں سے بھی اسٹیبلش ہے تو سب کو پابندی کرنا چاہیے محکمہ شہرات ہو این ایچ اے ہو جوڈیسٹی ہو آرمی ہو سٹیشن کمانڈر ہو جو بھی سرکاری ملازم ہے نوکر ہے پبلک کے تو انہیں لا کی پابندی ضرور کرنی پڑے گی تو اپنی اپنی جو بھی ان کا جو کلیم بنتا ہے یہ کوٹ سے پروف کریں تو باقی کوٹ نے تو واضح طور پر آرمی کیمپنگ روڈ کی کنورشن تو الیگل ڈیکلیر کر دی ہے سپریم کورڈ نے تو وہ تو ویسے بھی حالی ہونا ہے تو جو جو ڈپارڈمنٹ ہے اپنی جگہ تو لیں تو یہ ان کا جو پبلک کی دوسری ڈمانڈ ہے پارک والی تو وہ گورنمنٹ دیکھے گی کہ کس طرح اسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے پارک میں ہی تو آہ تھانکیو میری مچ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل سامت ہوئی ہوگی تو اوکے